موسیقی 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 سیلیکٹڈ وزیر آزم کا وقت ختم ہو چکا غیر جمہوری شخص کو جمہوری طریقے سے نکالیں گے جمہوریت کا سورج تلو ہو رہا ہے اب ہماری منزل ڈی چوک ہے اعتجاد ریکارڈ کرائیں گے شیئرمن پیپلز پارٹیگر آول پنڈی میں لاؤنگ مارچ کے شروعہ سے خطاب تحریک ادم اعتماد میں نمبر گیم کی بڑی اہمیت تین سو بیالس ارکان کے عبان میں اپوزیشن ارکین کی تعداد ایک سو باستر تحریک ادم اعتماد کی کامیابی کے لیے ایک سو بہتر ارکین کی حمایت درکار عمران خان کو بزاعت عظمہ بچانے کے لیے ایک سو نافسی ارکان کی حمایت حاصل کرنا ہوگی وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیر اعظم کو استیفہ پیش کر دیا عمران خان کا ایک مرتبہ پھر عثمان بزار پر اعتماد کا اظہار وزیر اعلیٰ پنجاب کو تبدیل کرنا مشکل ٹاسک قرار دے دیا حکومتی اتحادی جماعت قافلیک نے عثمان بزار کی جگہ علیم خان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کی مخالفت کر دی عثمان بزار نے بھی علیم خان کو بطور وزیر اعلیٰ نقابل قبول قرار دے دیا کہا چودری پرویس لاحی کو منصب دیا جائے یا ان کے پاس رہنے دیا جائے عثمان بزار قبول نہیں مائنس بزار سے ہی بات آگے بڑھے گی جہانگیر ترین گروپ کا بازابتہ اعلان رکن نومان نگڑیان نے کہا ہم نے تمام فیصلوں کا اختیار جہانگیر ترین کو دیا ہے موجودہ حالات کے حوالے سے کل لاحی عمل بنائیں گے پنجاب نے بھی سیاسی پارہ ہائے پرویس خدکہ جہانگیر ترین گروپ سے رابطہ تحفظہ دور کرنے کی یقین دہانی گورنر سین امران اسماعیل اف عباہ چودی کے علیم خان سے بھی ملخار ورزرازوں کا پیغام پہنچا آیا ڈاکوں کا گلدستہ ہے چوروں کا ٹولہ جتنی بھی یہ پلاننگ کر لیں پانچ چھے ٹاپ کپتانوں میں دنیا کی تاریخ میں میرا بھی نام ہے کپتان جب میچ کھیلتا ہے نا تو وہ اپنے مخالف کی ہر چیز کے لیے تیار ہوتا ہے اب کے سامنے جو آدمی کھڑا ہے وہ جب تک زندہ ہے ان کو این آر اونے کے چوروں کا ٹولہ ڈاکوں کا گلدستہ جتنی کوشش اور پلاننگ کر لیں ناکام ہوگا دنیا کے ٹاپ کپتانوں میں میرا بھی نام ہے اور کپتان جب میچ کھیلتا ہے تو مخالف کے ہر حربے کے لیے تیار ہوتا ہے اپنی پارٹی کا نام تحریک انصاف رکھا کیونکہ یہ جہاد کی تحریک ہے وزیر اعظم عمران خان کا تقریف سے خطا رواب میں پیپلز پارٹی کا پابر شو آصف زداری کی بھی شرکت اور جوش انداز میں جیالوں کے ناروں کا جواب دیا کہا وزیر اعظم کو نکالنے کا وقت آ گیا ہے اب کسی شریف انسان کو عمران خان کی جگہ وزیر اعظم لائیں گے پیپلز پارٹی کے عوامی مارچ کے ایک بڑے قافلے کو اسلام آباد پولیس نے روک لیا رہنما پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا انتظامی کی دانب سے شکر اور گاڑیاں کھڑی کر کے روڈ کو بلوک کیا گیا امید ہے ایک سو بانوے سے دوستو ہم امران تک تحریک ادم اعتماد کامیاب بنائیں گے مسلمی گون کے رہنما علی پربیس ملکہ نیوز ون کے پروگرام پرائیم ٹی ایم میں دعویٰ رہنما پیپلز پارٹی خادر خان مندخیل نے کہا دس دن بھی اسلام آباد کی سرپوں پر بیٹھنا پڑا تو بیٹھیں گے تحریک انصاف کے ابراہیم خان بولے آپوزیشن نے اپنی ایکسسائز کی ہے ہم اپنی کریں گے ناراضگی ہر پارٹی میں ہوتی ہے اسے دور کر دیا جاتا ہے ملک پہ سیاسی گرمہ گرمی مسلمی قاف کے سربراہ متحرک مولانا فضل الرحمان اور شہدی شداد کے درمیان اہم ملاقات وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر بات چھی اٹھائیس سرکینیں قومی اسمبلی ادم اعتماد میں آپوزیشن کو ووٹ دے سکتے ہیں وزیراعظم عمران خان کو ارکین کی فہرس پیش فہرس میں اتحادی جماعتوں کے ارکین کا ذکر نہیں مشتبہ ارکین کی نگرانی شروع وزیراعظم عمران خان سے اٹھائیس جنرل خالد جاوید خان کے ملاقات قانونی امور پر مشاورت اٹھائیس جنرل نے وزیراعظم کو تحریک ادم اعتماد سے متعلق قانونی نقاط پر بریفنگ دی حکومتی ارکان کے خواف لیگ سے بھی رابطے سپیکر خانی اسمبلی کی تذیر کہا سب ٹھیک ہو جائے گا تحریک ادم اعتماد پر بولے جو آئین و خانون کے مطابق ہوگا وہی کروں گا اثر سے پی جی آر رحمان کی بھی ملاقات تحریک ادم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے لاحی عمل پر مشاورت ملک میں سیاسی بہوچال وزیراعظم بھی متحرک عمران خان کل کراچی میں اینکیو ایم پاکستان کے مرکز بہدر آباد کا دورہ کریں گے وزیراعظم عمران خان رابطہ کمیٹی ارکان سے ملاقات بھی کریں گے وفاق کے بعد بلوچستان میں ایک بار پھر تبدیلی کی ہوا شل پڑی سبائی وزیز ظہور پولیتی کو سابق وزیراعظم جان کمال سے قربتیں مہنگی پڑ گئیں سبائی کابینا سے فارغ کر دی گئے سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان میں درشتگردوں کی موجودگی پر آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں سرغنہ سمیت سات درشتگرد حلاق آئیس پی آر کے مطابق درشتگرد مکرانڈ ڈیویجن میں سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے سبی میں لوکل گارمن پریس ہاؤس چاک پر دھماکا پانچ افراج آنبہہ انیس زخمی دھماکے سے قریبی مارٹو کے شیشے ٹوٹ گئے اسلام آباد پولی کلینک اسپتال کے زرچہ بچہ سینٹر میں فائرنگ سٹاف نرس بھائی اور والد سمیت چار افراد قتل اسپتال ذرائع کا کہنا ہے مقتولہ نرس کے شوہر نے فائرنگ کی سٹیٹ بانک نے مانٹری پولیسی کا اعلام کر دیا اشرا سود نو اشاریہ ساتھ پانچ فیصد پر برقرار رہے گی اعلام یہ جاری روس اور یوکرین میں مذاکرات سیس فائر پر عمل درامت چرو شہریوں کو نکلنے کے لئے محفوظ راستہ دینے کا فیصلہ پی آئی اے کا تیارہ یوکرین میں فسے پاکستانیوں کو لینے کے لئے پولنڈ کے داروں گمت بار سا روانہ تیارہ تین سو سزاد پاکستانیوں کو لے کر اسلام بات پہنچے گا